وَتَّابِيُونَ اور انہوں نے پہلی کی ماں اس کی جو تطلو پڑھتے تھے اَشْشَيَاتِينُ شَيَاتِينَ علی ملکی بادشاہت پر سُلیمانہ سُلیمان کی وَمَا اور نہیں کافرہ کفر کیا تھا سُلیمانہ سُلیمانہ علیہ السلام نے وَلَا كِنَّا اور لیکن اَشْشَيَاتِينُ شَيْطَانُوں نے کافرہ کفر کیا یو علی مونہ وہ سکاتے تھے اَن ناسا لوگوں کو اَسْسِحَر جَا جَا وَمَا اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی اوپر الملکینی دو فرشتوں کے بیبابلہ باد بائبل میں حَارُوتَ وَمَارُوتَ 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 وَا اور مَانِ جو اَلِّمَانِ وہ دونوں سکاتے تھے مِن سے احد ان کسی ایک کو حتیٰ یہاں تک کے یا کُولا وہ دونوں کہتے تھے اِنَّمَا بِشَكْ لَحْنُوْ حَمْ فِتْنَةٌ ایک فِتْنَةٌ ہے ایک ازمائش ہے فَاپَسْ لَانَا تَقْفُرْ تُمْ قُفْرْ کرو فَيَتَعَلَّمُونَا پَسْ وہ سیکھتے تھے مِنْ هُمَا ان دونوں سے مَا جو یُفَرْرِقُونَا وہ جُدھائی ڈالتے تھے بی ساتھ بھی ساتھ ہی اس کے بینہ درمیان علماری مرد کے وہ زوجی ہی اور اس کی زوج یعنی اس کی بیوی کے وَمَا اور وہ نہیں تھے ہم وہ بدورینہ قرر پوچانے والے بی ساتھ ہی اس کے من احد کسی ایک کو اِلَّا مَگر بِعِذْنِ سَعْتْ اِذْنِ کے یا اجازت کے یا حکم کے اللہ ہی اللہ کے وَيَتَعَلَّمُونَا اور وہ سیکھتے تھے مَا جُوْ يَزُرْ رُوْحُمْ نَفَع دیتا ہے انہیں وَلَا اور نَا یَنْ سُورِ مَا جُوْ يَزُرْ رُوْحُمْ نُقْسَان دیتا ہے انہیں ضرر دیتا ہے ان کو وَا اور لَا نَا یَنْ فَعُوْحُمْ وہ نفع دیتا ہے ان کو وَا اور لَالْ بَتَقَتْ تَحْقِیبٌ عالموں وہ جانتے تھے لی واسطے من جس نے اشترہ ہو خریدا اسے ما نہیں ہے لا واسطے ہو اس کے فی میں الاخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ولا بیسہ البتہ کتنا برا ہے ماں جو شروع انہوں نے بیچ ڈالا بیسات ہی اس کے انفسہم اپنی جانوں کو لاؤکاش کانو ہوتے یالمون وجاتے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ کتنا لمبا ہے یا ایک لمبی ہے اس کی تفسیر بھی کچھ توجہ طلب ہے اور کچھ تفسیر طلب ہے اس پورس میں ہم بہت ڈیپلی تو نہیں جا رہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اتنا تو سیکھیں کہ کوئی کمی بھی نہ رہ جائے جی پہلے میں نے لفظی ترجمہ کیا اب میں بامحاورہ کروں گی تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے عاؤز باللہ من شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحی اور وہ اس چیز کے پیچھے لگے جو شیعتین سلمان کے عہدِ حقوبے پر پڑھتے تھے اور سلمان نے کفر نہیں کیا علیہ السلام اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس چیز کے پیچھے لگے جو بائبل میں دو فرشتے حارود اور مارود پر اتاری گئی حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہتے تھے ہم تو محضِ قضمائش ہے سو تم کفر نہ کرو پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مارد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے اور وہ اس کے ساتھ ہرکس کسی کو نقصان پہچانے والے نہ تھے نہ اللہ کے اعزن کے مگر اللہ کے اعزن کے سوا اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور بے شک پوری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو پیچڑا کاش وہ جانتے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جادو کا بارہا ذکر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے پیچاننے کے باوجود حسد اور اناد کی بنا پر آپ کی پیروی سے انکار کر دیا میدان میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حق پر ہونے کا قیدہ اور عمل ہی قوت کی بنیاد ہوتا ہے جس سے ان کے حق تو خالی تھے چنانچہ وہ ہر اس قوم کی طرح جو عقیدے اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے جادو تونے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھوننے لگے جن سے کسی مشکت اور جدو جہد کے بغیر سارے کام بن جایا کرے جب اور بس نہ چلا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا یہ جادو کرنے والا لبیدہ بن آسم یہودی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی اور اس سے نکلنے والے بالوں پر جو اس نے ایک نرد حجوج کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے جادو کیا اور اسے زی اروان نامی کونے کی تیہ میں بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا اس کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تھے گویا یہ ما یو پر ریکونا بہی وین الماری وزوجی ہی کی ایک صورت تھی آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہی کے ذریعے سے اطلاع دی یہ انشاءاللہ تفصیل ہم زندگی رہی تو صورت فلق اور ناس میں پڑھیں گے اور آپ نے اس سب کو اشتقال کا ختم کروا دیا اور کونوں بھی دفن کروا دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفائی کامرہ و راجلہ اطاف فرمائی الحمدللہ افسوس مسلمان بھی شرک اور بدت میں مقتلع ہونے کی وجہ سے جب زلط اور پستی کے گڑے میں گرتے ہیں تو ان کی اکثریت بھی جادو تونے اور سلقی علوم کے پیچھے پڑھ جاتی ہے یاد رکھئے گا کہ جب کسی قوم کے بڑے لوگ علماء لوگ بدین ہو جاتی ہیں تو امت بھی بدین ہو جاتی ہے اس لیے علماء کا کام ہے کہ وہ شرک سے بدات سے جادو تونے سے اور اس سلقی علوم سے لوگوں کو اگاہ بھی کریں اور انہیں بچانے کی کوشش بھی کریں اسمانی کتب کے حامل میں کسی گروہ کے بگاڑ کا آغاز ہمیشہ یہی سے ہوتا ہے کہ نجاد آخرت جس کا انعصار تمام تر عمل پر اور عمل سالیہ پر رکھا گیا اس کا راز بے عملی میں تلاش کرتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ قرآن در حقیقت عمل کی کتاب ہے ناکے تویز دھاگے گھنڈے استخارے یا فریم پر آکے دیواروں پر لگانے کی اللہ کا کلام حقیقتاً عمل کی پکار ہے اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کیا تقاظہ کرتا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا کیا مطالبہ ہے اپنے بندے سے اللہ کے بندے سے یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں مگر جب قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے افراد مقدس قلام کے لکھ لینے یا زبان کے چند گول گول دینے یا گھول کے پی لینے یا دیواروں پر لٹکا لینے یہی چیزیں ہر قسم کی برکتوں کا پھرسرات نسخہ سمجھ لیتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ چھو منتر جیسی چیزوں سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی چھو منتر کی طرح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں جب قوم پر اخلاقی دینی اور مادی زوال آتا ہے جہالت انسان کے اندر کوئی بلاند ہوس لگی اور اولور عزمی باقی نہیں چھوڑتی تو پھر انسان جادو تونے عملیات طبیز دھاگے گھنڈے اس کی طرح متوجہ ہونے لگتا ہے وہ اپنی تدبیریں ایسی تدبیروں بھونڈنے میں لگ جاتا ہے جس سے بغیر مشفقت اور جد و جہد کے بغیر نہس فوقوں اور منتروں کی زور پر سارا کام بن جائے اس وقت شیطان ان کو بیکانہ شروع کر دیتا ہے پھر انسان نہ کتاب اللہ سے کوئی دلچسپی رکھتا ہے نہ دائیہ حق کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے اور پھر اخلاقی زوال شروع ہو جاتا ہے اخلاقی زوال میں پہلی چیز آ جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت خیر اسلامی طریقوں پہ ہم شروع کر دیتے ہیں اور ان کے گلے میں تبعیز ڈال کے کہتے ہیں کہ ہر طرح کی افات اور نظر سے اور ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے ہماری بچے لیکن جو ان کی اخلاقی تربیت قرآن و سنت کے مطابق ہونی تھی وہ ہم چھوڑ کے یہود و نصارہ جیسی رویش اکتار کر لیتے ہیں اور بد پرستوں کی رویشہ میں اختیار کر لیتے ہیں مادی زوال یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہم دنیا کی زندگی کو سمجھ دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب کچھ دنیا ہی میں ہمیں مل جائے کوئی ایسا تغییز مل جائے کہ ہم رات و رات امیر ہو جائیں کوئی ایسا تغییز دھاگا گنڈا کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس کے پڑھنے سے ہم رات و رات امیر ہو جائیں ہمیں آخرت کی فکر ہمارے آنگر سے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اس آیت کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے کیونکہ لمبی آیت ہے اب سب سے پہلے دیکھیں وَتَّابِيُ مَا تَطْلُ شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سَلِيْمَانَ بہت امپورٹر جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیر کیا اور عزیز سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بتایا اور وہ جو من قرد عقائد تھے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا اور وہ اس چیز کے پیچھے لگے جو شیعتین سلیمان علیہ السلام کے عید حکومت میں پڑھتے تھے حضرت سلیمان کے زمانے میں شیعتین اور جنات حسب معمول اسمان تک چڑھ جاتے تھے اور فرشتوں میں بہم احکام علیہ کا تذکرہ جو ہوتا تھا اسے گھر سے سنتے تھے اور جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ فلان تاریخ میں فلان وقت میں یہ واقعہ یہ حادثہ دنیا میں پیش آئے گا تو نیچے واپس آ کر اپنے کہنوں کو جنہوں ذریعے تو نیچے واپس آ کر اپنے کہنوں کو ان تمام واقعات کی اطلاع دیتے تھے یہ کہن اس میں کچھ جھوٹ موٹ اپنی طرف سے ملا کر لوگوں سے بیان کرتے اور لوگ ان کی باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ لیتے رفتہ رفتہ بنی اسرائیل میں اس بات نے اعتقاد پکڑ دیا کہ جنات اور شیعتین غیب دان ہوتے ہیں حضرت سلیمان کو اس بات کی جب اطلاع ہوئی تو آپ نے اس قسم کی تمام کتابوں کو جمع کر ایک صدوق میں رکھ کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا اور لوگوں میں اس قسم کی کفر امیز باتیں کہنے کی مخالفت کی حضرت سلیمان کی وفات کے بعد جنات اور شیعتین نے جائلوں کو ورغلایا اور دفن شدہ کتابیں نکل واب کر کہا کہ انہی کتابوں کی بدولت انہی جو اس میں وظائف ہیں جو بھی باتیں سلیمان علیہ السلام جنہوں انسان پر حکومت کرتے تھے اور نوز بلا وہ نبی نہ تھے بلکہ وہ جادو گر تھے اب یہی عقیدہ جب آگے تک نسل در نسل جا جا چکا تھا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے آکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی کا تو ان کے حیرت زدہ وہ ہوگے اور ان کے لئے بڑی انوکی بات تھی کہ ایک جادو گر کو جس نے تمام جنہوں انسان کے حکومت کی تھی ان کو نبی کہا جا رہے تو اس کے بارے میں تری آیتیں اتری کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وما کافرہ سلیمان کافرہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بڑی امپورٹڈ بات ہے کافرہ یہاں کیوں کہا گیا اس سے پتہ چلتا ہے جادو کرنا کرانا اس کا توڑ کروانا تمام کفر کے زمرے میں آتا ہے اب ایک نئی بحث چل جائے کی میں اس میں نہیں جانا چاہتی ابھی اتنا یاد رکھئے گا کہ کافرہ کافرہ سے مراد ہے جادو اور جادو گر جو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا آگے ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے تو یہاں پہ تفتہ گیا کہ یعنی یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلمان علیہ اسلام ناؤز بللہ جادو گر تھے اور ان کی حکومت کا دار مدار جادو گر تھا اللہ تعالی نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے اور کفر کرنے والا کافر ہے تار اسلام سے تو وہ خارج ہو جاتا ہے سلمان علیہ اسلام کو تو اللہ تعالی نے موج سے دیئے اور وہ پیغمبر تھے انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ شایطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے جہود میں دو فرشتے حاروت اور ماروت پہ اتارا گیا جو سہر سے الگ ایک علم تھا اور جسے عمل ملانا بعض وقت کفری ہوتا تھا وہ فرشتے کسی کو بھی علم نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے اچھی طرح اگانہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک ازمائش ہیں لہذا تم اس عمل کو کفر کے لئے استعمال نہ کرنا مگر یہود کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ ان سے وہ علوم ضرور سیکھتے اور اس میں سے بھی وہ باتیں سیکھتے جو سرہ سر نقصان کو جانے والی ہوتی تھی جنہیں عمل میں لانا کفر ہوتا ہے اور جن پر شیعتین سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں یعنی ایسے عملیات جن سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدہ ہی ڈال دیتے تھے فرشتوں کا ازمائش کے لئے بھیجا جانا کچھ تجب کی بات نہیں لیکن افسوس کہ مسلمان بھی جب پستی کا شکار ہوتی تو جادو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے بھی جانتے کہ یہ فیل کفر ہے اور ایسا کرنے والوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں انشاءاللہ لیکچر لمبا ہو جائے گا مزید اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ اگلی کلاس میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی موسیقی